آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجیے سنیے سورکانت ترپیٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز اپسرا کا بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اخواروں میں بڑے بڑے اکشروں میں سوچ نہ نکلی کوہنور تھییٹر میں شکون تلا شکون تلا شکون تلا شکون تلا مسکنک دشینت راج کمار ورمہ ایمیں پرشنسہ میں اور بھی بڑے بڑے آکرشک شبد لکھے ہوئے تھے تھییٹر شوقینوں کو ہاتھ بڑھا کر سورگ ملا وہ لوگ تھییٹروں کا تمام اتحاس کنٹھاگر رکھتے تھے جتنے ایکٹر اور مشہور بڑی چھوٹی جتنی بھی ایکٹریس تھیں انہیں سب کے نام معلوم تھے سب کی صورتیں پہچانتے تھے پر یہ مسکنک پرچت تھی وگیاپن کے نیچے کنک کی تعریف بھی خوب کی گئی لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے اتاولے ہو گئے ٹکٹ گھر کے سامنے اپار بھیڑ لگ گئی جیسے آدمیوں کا ساگر ترنگت ہو رہا ہو ایک ایک جھونکے سے باڑھ کے پانی کی طرح وہ جن سمدر ادھر سے ادھر ڈول اٹھتا تھا باکس اور جیسٹرا فرس کلاس میں بھی اور اور دنوں سے زیادہ بھیڑ تھی ویجائپور کے کنر صاحب بھی ان دنوں کلکتی کی سیر کر رہے تھے انہیں اسٹریٹ سے چھ ہزار ماسک جیب خرج کے لیے ملتا تھا وہ سب نئی روشنی نئے فیشن میں پھوک کر تاپ لیتے تھے آپ نے بھی ایک باکس کرائے پر لیا تھیٹر کی مسوں کی پرائہ آپ کی کوٹھی میں دعوت ہوتی تھے اور ترہ ترہ کے تحفے آپ ان کے مکان پہنچا دیا کرتے تھے سنگیت کا آپ کو ازہد شوق تھا خود بھی گاتے تھے پر آواز جیسے برم بھوچ کے پششات کڑا رگڑنے کی لوگ اس پر بھی کہتے تھے کیا مجھی ہوئی آواز ہے آپ کو بھی مسکنک کا پتہ معلوم نہ تھا اس سے اور اتاولے ہو رہے تھے جیسے سسرال جا رہے ہیں اور اسٹیشن کے پاس گاڑی پہنچ گئی ہو دیکھتے دیکھتے سندھیا کی چھے کا سمعہ ہوا تھیٹر گیٹ کے سامنے پان کھاتے سگریٹ پیتے ہسی مزاک کرتے ہوئے بڑی بڑی توند والے سیٹھ چھڑیاں چمکاتے سنہلی ڈنڈی کا چشمہ لگائے ہوئے کالیج کے چھوکڑے انگریزی اخواروں کے ایک ایک پرتی لیے ہوئے ہندی کے سمپادک سہکاریوں پر اپنے اپار گیان کا بخار اتارتے پہلے ہی سے کلا کی کسوٹی پر ابنے کی پرکشہ کرنے کی پرتگیہ کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے ان سب باہری دکھلاوں کے اندر سب کے من کی آنکھیں میسوں کے آگ من کی پرتکشہ کر رہی تھی ان کے چکت درشن چنچل چلن کو دیکھ کر چڑیتارت ہونا چاہتی تھی جہاں بڑے بڑے آدمیوں کا یہ حال تھا وہاں تھرڈ کلاس تھی منزلے پر پھٹی حالت ننگے بدن روکھی صورت بیٹھ ہوئے بڑی سگریٹ کے دھوئے سے چھت بھر دینے والے موقع بے موقع تالیاں پیٹتے ہوئے انکور انکور کے اپریتی حت شبد سے کانوں کے پردے پار کر دینے والے اششت موپھٹ کلی کلاس کے لوگوں کا بیان ہی کیا وہاں ان دھن کبیروں اور سمواد پتروں کے سروگیوں وکیلوں ڈاکٹروں پروفیسروں اور ودیارتیوں کے ساتھ یہ لوگ بھی کلا کے پریم میں سامواد کے ادھکاری ہو رہے تھے دیکھتے دیکھتے ایک لوری آئی لوگوں کی نگاہ تمام بادھاؤں کو چیرتی ہوئی ہوا کی گولی کی طرح نشانے پر جا بیٹھے پر اس سمائے گاڑی سے اترنے پر وہ جتنی میس ڈلی میس کندن میس ہیرہ پنہ موٹی پکھراج رمہ کشمہ شانتی شوبہ کس میس اور انگور بالائیں تھے جن میں کسی نے ہرن کی چال دکھائی کسی نے مور کی کسی نے ہستنی کی کسی نے ناغن کی سب کی سب جیسے ڈامر کی پتی افریقہ سے حال ہی آئی پروفیسر ڈیوریا مسٹر چٹر جی کی صدقی ہوئی ہندوستان کی آدم جاتی کی ہی کنیائیں اور بہنیں تھیں اور یہ سب اتنے بڑے بڑے لوگیں نہیں کلا کی درشتی سے دیکھ رہے تھے کوئی چھے فٹ اونچی تس پر ناک ندارت کوئی ڈیڑھ ہی ہاتھ کی چھٹنگ کی پر ہوت آنکھوں کی اپما لیے ہوئے آکرن وسترت کسی کی ساڑھے تین ہاتھ کی لمبائی چوڑائی میں بدلی ہوئی ایک ایک قدم پر پرتوی کام پٹھتی کسی کی آنکھیں مکھیوں سے چھوٹی اور گالوں میں تبلی مڑھی ہوئے کسی کی عمر کا پتہ نہیں شاید سن ستاون کے غدر میں مسٹر ہٹسن کو گوت کھلایا ہو اس پر ایسی دل کی چال سب نے دکھائی جیسے بھل بھل میں پیر پڑ رہے ہو جنتہ گیٹ سے ان کے بھیتر چلے جانے کی کچھ سیکنڈ تک ترشنہ کی وسترتہ پار آنکھوں سے کلا کے اس اپراپ امرت کا پان کرتی رہی کچھ دیر کے بعد ایک پرائیویٹ موٹر آئی بینا کسی انگت کے ہی جنتہ کی شبد ترنگ شانت ہو گئی سب لوگوں کے انگ روپ کی تڑت سے پرہت نشچیشت رہ گئی یہ سرویشوری کا ہاتھ پکڑے ہوئے کنک موٹر سے اتر رہی تھی سب کی آنکھوں کے سندھیاکاش میں جیسے سندر اندردھنوش انکت ہو گیا سب نے دیکھا مورتی مطی پربھات کی کرن ہیں اُس دن گھر سے اپنے من کے انصال سرویشوریوں سے سجا کر لائی تھی دھانی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنے ہوئے ہاتھوں میں سونے کی روشنی سے چمکتی ہوئی چوڑیاں گلے میں ہیرے کا ہار کانوں میں چمپا ریشمی فیتے سے بندے ترنگت کھلے لمبے بال سوست سندردہ کان تک کھچی کسی کی کھوچ کرتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں کالے رنگ سے کچھ سیاہ کرتے چھائی ہوئی بھو ہیں پیروں میں لیڈی سٹاکنگ اور سنہلے رنگ کے جوتے لوگ سٹیج کی ابنیتری شکنتلہ کو مس کنک کے روپ میں آپ الک نیتروں سے دیکھ رہے تھے لوگوں کے منوبھاؤں کو سمجھ کر سرویشوری دیر کر رہی تھی موٹر سے سامانو تروانے ڈرائیور کو موٹر لانے کا وقت بتلانے نوکر کو کچھ بھولا ہوا سامان مکان سے لے آنے کی آگیا دینے میں لگی رہی پھر دھیرے دھیرے کنک کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے اردلی کے ساتھ گرین روم کی طرف چلی گئی لوگ جیسے سوپ نے دیکھ کر جا گئے پھر چہل پہل مچ گئی لوگ مکت کنٹھ سے پرشنسہ کرنے لگے دھن کو بیر لوگ دوسرے پرچتوں سے آنکھ کے اشارے بتلانے لگے انہی لوگوں میں ویجائی پور کے کنھر صاحب بھی تھے اور نہ جانے کون کون سے راجے مہراجے سوندر کے سمدرے سے اتندر املان نکلی ہوئی اس اپسرا کی کرپادرشتی کے بھکشک ہو رہے تھے جس سمیں کنک کھڑی تھی کون صاحب اپنی آنکھوں سے نہیں خردبین کی آنکھوں سے اس کے ورحت روپ کو دیکھ روپ کے انش میں اپنے کو سب سے بڑا حقدار ثابت کر رہے تھے اور اس کارے میں انہیں سنکوچ نہیں ہوا کنک اس سمیں مسکرا رہی تھی بھیڑ تتر بطر ہونے لگی ابھینہ کے لئے پون گھنٹہ اور رہ گیا لوگ پانی پان سوڈا لیمنیڈ آدھی کھانے پینے میں لگ گئے کچھ لوگ بینیاں پھوکتے ہوئے کھلی ایسا بھباشہ میں کنک کی آلوچنا کر رہے تھے گرین روم میں ابھی نیتریاں سج رہی تھیں کنک نوکر نہیں تھی اس کی ماں بھی نوکر نہیں تھی اس کی ماں اسے سٹیج پر پورنی ماں کے چاند کی طرح ایک ہی رات میں لوگوں کی درشتی میں کھول کر پرصدھ کر دینا اچت سمجھتی تھی تھیٹر کے مالک پر اس کا کافی پربھاؤ تھا سال میں کئی بار اسی سٹیج پر ٹکٹ زیادہ بکنے کے لوب سے تھیٹر کے مالک اسے گانتہ تھا ابھنے کرنے کے لیے بلاتے تھے وہ جس روز اترتے رنگ منچ درشک مندلی سے بھر جاتا تھا کنک رہرسل میں کبھی نہیں گئے یہ بھار اس کی ماتا نے لے لیا تھا کنک کو شکونتلا کا ویش پہنایا جانے لگا اس کے کپڑے اتار دئیے گئے ایک سادھرن سا وستر ولکل کی جگہ پہنا دیا گیا گلے میں پھولوں کا ہار بال اچھی طرح کھول دئیے گئے اس کی سکھیا انسویا اور پریم ودا بھی سج گئی ادھر راج کمار کو دشینت کا ویش پہنایا جانے لگا اور اور پاتر بھی سجا کر تیار کر دئیے گئے راج کمار بھی کمپنی میں نوکر نہیں تھا وہ شوقیہ بڑی بڑی کمپنیوں میں اتر کر پردھان پارٹ کیا کرتا تھا اس کا کارن خود مطروں سے بیان کیا کرتا وہ کہا کرتا تھا ہندی کے سٹیج پر لوگ ٹھیک ٹھیک ہندی اچارن نہیں کرتے وہ اردو کے اچارن کی نقل کرتے ہیں اس سے ہندی کا اچارن بگڑ جاتا ہے ہندی کے اچارن میں جیپ کی ستنطر گتی ہوتی ہے یہ ہندی ہی کی شکشہ کے دورہ درست ہوگی کبھی کبھی ہندی میں وہ سیم ناٹک لکھا کرتا ہے یہ شکنتلہ ناٹک اسی کا لکھا ہوا تھا ہندی کی شبھ کامنا سے پریرت ہو اس نے ویواہ بھی نہیں کیا اس سے اس کے گھر والی اس پر ناراض ہو گئے تھے پر اس نے پرواہ نہیں کی کلکتہ سٹی کالیج میں وہ ہندی کا پروفیسر ہے شریر جیسا ہشت پشت ویسا ہی سندر اور بلشت بھی ہے کلکتہ کی ساہت سمیتیاں اسے اچھی طرح پہچانتی ہیں تیسری گھنٹی بجی لوگوں کی اتسو کان کے سٹیج کی اور دیکھنے لگیں پہلے بالکاؤں نے سواگت سنگیت گایا پشیات ناٹک شروع ہوا پہلے ہی پہل کنوے کے تپوون میں شکونتلا کے درشن کر درشکوں کی آنکھ ترپتی سے کھل گئیں آشرم کے اپوون کی وہ کھلی ہوئی اپنے انگوں کی سوربھی سے کمپت درشکوں کے ہردائے کو سنگیت کی ایک مدھور بھیڑ کی طرح کاپ کر اٹھتی ہوئی دےہ کی دیویدیتی سے پرسن پلکت کر رہی تھی جدھر جدھر چپل ترنگ کی طرح ڈولتی پھیرتی لوگوں کی اچنچل اپلک درشتی ادھر ہی ادھر اس چھوی سورن کرن سے لگی رہتی ایک اہی پرتینگ سنچالن سے اس نے لوگوں پر جادو ڈال دیا سب اس کی بھوری بھوری پرشنسہ کرنے لگے اسے گورو پونڈ آشچہر سے دیکھنے لگے مہاراج دشینت کا پرویش ہوتے ہی انہیں دیکھتے ہی کنک چونک اٹھی دشینت بھی اپنی تمام ایک آگرتہ سے اسے اویس میں دیکھتے رہے یہ مونہ ابنائے لوگوں کے من میں ست کے دشینت اور شکنتلہ کی جھلک بھر گیا کنک مسکرائی دونوں نے دونوں کو پہچان لیا ان کے ابھیانتر بھاؤں کی پرسندتہ کی چھائے درشکوں پر بھی پڑی لوگوں نے کہا بہت سوابھاوی کا ابنائے ہو رہا ہے کرمشاہ آلہ پرچے راگ رس پریتہ آدھی ابنیت ہوتے رہے رنگ شالہ میں بلکل سرناٹہ تھا جیسے سب لوگ نرواک کوئی منوہر سوپ نہ دیکھ رہے ہو گاندھر وریتی سے ویواہ ہونے لگا لوگ تالیاں پیٹتے سیٹیاں بجاتے رہے شکنتلہ نے اپنی مالہ دشینت کو پہنا دی دشینت نے اپنی شکنتلہ کو سٹیج کھل گیا ٹھیک اسی سمائے باہر سے بھیڑ کو ٹھیلتے چیکروں کی بھی پروانہ کرتے ہوئے کچھ کونسٹی بیلوں کو ساتھ لے پولیس کے داروغا جی بڑی گمبیر تاسے سٹیج کے سامنے آدھم کے لوگ ویسمائی کی درشتی سے ایک دوسرا ناٹک دیکھنے لگے داروغا جی نے منیجر کو پکار کر کہا یہاں اس ناٹک منڈلی میں راج کمار ورمہ کون ہے اس کے نام وارانٹ ہے ہم اسے گرفتار کریں گے تمام سٹیج تھر رہا گیا اسی سمائے لوگوں نے دیکھا راج کمار ورمہ دشینت کی ہی سمرات چال سے نشنگ ون درش شپٹ کے کناری سے اس سٹیج کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ویر کی درشتی سے داروغا کو دیکھنے لگا وہ درشتی کہہ رہی تھی ہمیں گرفتار ہونے کا بالکل خوف نہیں شکنتلہ کنک بھی ابنائے کو سارتھک کرتی ہوئی کنارے سے چل کر اپنے پریے پتی کے پاس آ ہاتھ پکڑ داروغا کو نسنکوچ درشتی سے دیکھنے لگی کنک کو دیکھتے ہی شہد کی مکھیوں کی طرح داروغا کی آنکھیں اس سے لپٹ گئیں درشتی ناٹک دیکھنے کے لیے چنچل ہو تھے ہم نے روپے خرچ کی ہیں ہمارے مرونجن کا ٹیکس لے کر پھر اس میں بادھا ڈالنے کا سرکار کو کوئی عدھکار نہیں یہ داروغا کی مرکتہ ہے جو ابحکت کو یہاں قید کرنے آیا اسے نکال دو کالج کے ایک ودیارتی نے زور سے پکار کر کہا نکال دو نکال دو نکال دو ہزاروں کنٹھے ایک ساتھ کہہ اٹھے گونج اٹھا سیٹیاں بجنے لگیں اہا ہا قربان جاؤں سافا قربان جاؤں ڈنڈا چچوندر جیسی موچ ہیں یہ قدو جیسا مو داروغا جی کا سر لٹک گیا بھاگو 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 کے بیچ انہیں بھاگنا ہی پڑا مینجر نے کہا ناٹک ہو جانے کے بعد آپ انہیں گرفتار کر لیجے میں ان کے پاس گیا تھا انہوں نے آپ کے لیے یہ سمواد بھیجا ہے داروغا کو مینجر گیٹ پر لے جانے لگے پر انہوں نے اسٹیج کے بھیتر رہ کر ناٹک دیکھنے کی اچھا پرکٹ کی مینجر نے ٹکٹ خریدنے کے لیے کہا داروغا جی ایک بار شان سے دیکھ کر رہ گئے پھر اپنے لیے ایک اورچیسٹر کا ٹکٹ خرید لیا کونسٹیبلیوں کو مینجر نے تھرڈ کلاس میں لے جا کر بھر دیا وہاں کے لوگوں کو منورنجن کی دوسری سامگری مل گئی تھیئٹر ہوتا رہا مسکنک دوارہ کیا ہوا شکنطلہ کا پارٹ لوگوں کو بہت پسند آیا ایک ہی رات میں وہ شہر بھر میں پرسد ہو گئی ناٹک سماپ تو ہو گیا راج کمار گرین روم سے نکلنے پر گرفتار کر لیا گیا ابھی آپ سن رہے تھے سورہ کانت ترپاتھی نرالہ کے لے کے اپنیاز اب سراکہ بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں